اینڈیا کے 5.5 جنریشن ٹوین اینجن سنگل سیٹر ملٹی روڈ فائٹر ایڈوانسڈ میڈیو کومبیٹ اے کرافٹ کا ڈیسائن فیس اس سال کے سیکنڈ ہاف تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایک کروشل فیس میں انٹر ہو جائے گا جس میں اس کے ڈیٹیلی ڈاٹا جنریشن پروسیس کو شروع کیا جائے گا جس کے بعد اس کے پروٹائپس کو ڈیویلپ کرنے کی پروسیس شروع ہو جائے گی یہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ سپرسونک بیسٹ کئی طرح کے ہوم گرون نیکس جنریشن ویپنز کے ساتھ اڑے گا جسے دی آڈیو کلیبریٹریس میں ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اسے ایک کرافٹ کو مینڈ انمینڈ سٹیلتھ اور نون سٹیلتھ موڈز میں آپریٹ کیا جائے سکے گا اور یہ بہت ساری ایڈوانس ٹیکنالوجیس کے ساتھ آئے گا جو کی اسے بہت زیادہ خطرناک بنا دیں گی اور اسے خطرناک مشنز کے لیے سوٹیول بنا دیں گی اس پلین کے لیے اس کا ڈیزائن فیس دسمبر دوزر اٹھارہ میں سینکشن کیا گیا تھا تب اس کے لیے چار سو کروڑ سینکشن کیے گئے تھے اس سے پہلے نبے کروڑ سے زیادہ اس کی فیسیبلٹی سٹڈی کے لیے دیئے گئے تھے اے ایم سی اے کو ایرونارٹیکل ڈیویلمنٹ ایجنسی ڈیزائن اور ڈیویلپ کر رہی ہے سورسز کا کہنا ہے کہ اس کا ڈیزائن فیس اب پوری طرح کمپلیٹ ہونے والا ہے سائنٹسٹ نے اے ایم سی اے کے ڈیزائن میں تھوڑے چینجز کیے ہیں اور اب وہ اس کے پلینز کو فائن ٹیون کر رہے ہیں تاکہ اس کے ڈیزائن فیس کے پورے ہونے سے پہلے اس کی سب ہی خامیاں نکل جائیں اگلے دو سے تین مہینوں میں اے ایم سی اے کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا اے ڈی اے اس کے پانچ پروٹائیپز ڈیویلپ کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کی اپروول اسی سال کے انڈ تک مل جائے پروٹائیپز کو ڈیویلپ کرنے فلائی ٹیسٹ کرنے اور کنفیگریشن ٹیسٹنگ کے لیے گورنمنٹ کی اپروول کی ضرورت ہے حالانکہ اس کی پوری قیمت کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے لیکن ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹڈ فنڈنگ ابھی دس ہزار کروڑ سے زیادہ ہوگی اس کے پہلے کچھ پروٹائیپز اے ایم سی اے کے اوپر استعمال کیے جانے والے سٹائل سسٹمز کو چیک کرنے کے لیے ڈیویلپ کیے جائیں گے اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ان کے بعد بنائے جانے والے پروٹائیپز میں پروگریسیولی انٹرڈیوز کی جائیں گی جانے کی ہر پروٹائیپز کے ساتھ اس میں نئی ٹیکنالوجیز استعمال کی جائیں گی اے ایم سی اے میں ڈیویلٹر لیس سپرسونک انٹیک سسٹم لگایا جائے گا جو کہ اسے سپرسونک فلائٹ میں سٹیلتھ اور بیٹر پرفارمنس پروائیڈ کریں گی ایک سورس کا کہنا ہے کہ اس کے فیوچریسٹک ویپنز پیک جو کہ اسے ہائی انرجی ہٹس دنیور کرنے کے ایکیویبل بنا دیں گے اے ایم سی اے کو ایک بہت ہی خطرناک اڑنے والی مشین بنا دیں گے جو کی کروس میسائلز اور بہت طرح کی ائر ٹو ائر میسائلز کیری کر پائے گا اے ایم سی اے کے نون سٹیلتھ موڈ میں اس میں دس ویپن سٹیشنز ہوں گے اسے ایک بار ہوا میں ائر ریفیولنگ کرنے کے بعد اے ایم سی اے بہت جالا لمبے ڈسٹینسز کو کور کر پائے گا اس فائٹر جیٹ میں اڈوانسڈ ایکٹیو اور پیسیو سینسرز ہیں جنہیں کی الائٹرونک وارفیر سویٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس کے باڈی کنفرمڈ انٹینس فلسڈ الائٹرو اپٹیکل سینسرز اور سٹیلتھ فیچرز یہ پکا کرتے ہیں کہ اے ایم سی اے بہت جالا خطرناک علاقوں میں بینا ڈیٹیکٹ ہوئے اڑ سکتا ہے اے ایم سی اے کو پہلے ایک نائنٹی کین جی ایف ایف فور وان فور انجن کے ساتھ پاور کیا جائے گا لیکن بعد میں اسے ایک جالا تھرسٹ والے ایک سو دس کین تھرسٹ والے انجن کے ساتھ پاور کیا جائے گا جسے کی ابھی ڈیویلپ کیا جانا باقی ہے اگر سبھی کام اچھے سے ہوتے ہیں تو اے ایم سی اے کا پہلا پروٹ ٹائپ دوزر پچیس تک اڑ پائے گا اس کے بہت سارے فیچرز جیسے کی سپریشن آف اینیمی ایر ڈیفنس دسٹرکشن آف اینیمی ایر ڈیفنس وہیکل مونیٹرنگ سسٹم سرپینٹائن ایر انٹیک انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک اور مسائل اپروچ وارننگ سسٹم اے ایم سی اے کو بہت زیادہ خطرناک بنا دیں گے اور اسے ایکسٹینڈڈ میشنز میں استعمال کرنے کے لیے آئیڈیل اے کرافٹ بنا دیں گے انڈین ائر فورس بھی اے ایم سی اے مشن کو لے کر اچھاہت ہے اور انڈیا کے ائر چیف مارشل آرکی ایس بڈوریا بھی اس کی ڈیویلمنٹ کو بہت نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں اور انڈین ائر فورس اے ایم سی اے کی ڈیویلمنٹ کے اوپر پوری طرح زور دے رہی ہے ڈیفینس ایکسپورٹ 2020 میں بھی اے ایم سی اے کے سٹیلتھ اور نون سٹیلتھ موڈلز کو دی آڈیو نے اپنے سٹال کے اوپر ڈسپلے کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھنکس فور واجنگ دس ویڈیو جاہند واندی ماترم